ہلو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست نفیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیلی کے موشنز تو گلف کی کچھ خاص اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آج ہوں تو چلیے ڈیٹ شروع کرتے ہیں سعودی عرب نے اوپن کیا انٹرنیشنل آرائیول کیبل یہ لوگ ابھی آ سکیں گے سعودی عرب کرونا کال میں لگے پرتیبند دیرے دیرے ہٹنے لگے ہیں ایسے میں سعودی عرب نے سومبار کو اس بات کی پھشتی کیے کہ اپنے ناغرکوں اور غیر سعودی ناغرکوں کے لیے لینڈ بورڈر کھولے جا رہا ہے دراصل سرکار کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اب لوگ سعودی عرب آ سکتے ہیں ساتھی بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنرل ڈائریکٹر آف پاسپورٹ غیر سعودی ناغرکوں کی انٹری کی انومتی دیتا ہے پڑوسی دیس پڑوسی دیسوں سے جو سڑک مار کے جریعے سعودی میں آنا چاہتے ہیں وہ اب آ سکتے ہیں وہیں اس معاملے میں اس پرشتی کرن دیتے ہوئے پرساسن نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر سعودی ناغرکوں کو سرحت پر کووڈ نائنٹین کا نیگیٹیو سارٹیفکٹ دکھانا ہوگا جو 48 گھنٹے پہلے جاری کیا گیا ہو سعودی کسٹم نے بھی کرونا وائرس کے سنکرمن کو روکنے کے لیے جو پابندی لگائی تھی اس میں چھوٹ دی ہے گلف کارپوریشن کاؤنسل دیسوں کے ٹرکوں کی آواجائی بھی شروع ہو گئی ہے جنرل ڈائریکٹر آف پاسپورٹ کی جاری کی گئے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر سعودی ناغرکوں کو آنے سے پہلے جروری دستاویز دکھانے ہوں گے ساتھی جو اپنے پریبار کے ساتھ سعودی آئیں گے انہیں آن لائن اپرویل کے لیے آویدن کرنا ہوگا اسی کے آدار پر وہ سعودی واپس آ سکیں گے سعودی عرب لوٹنا ہے تو اس ایپ کے بارے میں جرور جان لے یہاں ریشٹیشن کے بعد ہی ملے گی سعودی میں انٹری کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ ارتویستہ پٹری پر لوٹنے لگی ہے اسی کڑی میں سعودی سرکار سرکار نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سعودی لینڈ بارڈر کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے وہیں سرکار کے جاری اس فیصلے کے تحت سعودی میں انٹری کی چاہ رکھنے والے سبھی لوگوں کو انٹری سے پہلے سعودی میں اپنی سواست سمبندی سبھی جانکاریوں کو سرکار سنگ ساجہ کرنا ہوگا بتا دیں اس دوران آپ کو آویدن کنگنن آفسر ایپ کے جریعے سرکار کے سمکچ اپنی سبھی سواست سمبندی جانکاری دینی ہوں گی بتا دیں سرکار دورہ جاری نئے آدیش کے مطابق سعودی نے خاجی الراکی الواتا اور کنگ فہد بریج کو کھول دیا ہے اور اس کے جریعے پڑوسی ملک کے لوگ سعودی آ سکیں گے گور طلب ہے گلف کارپریشن کانسل دیسوں کے ٹرکوں کی آواجائی بھی شروع ہو گئی ہے جنرل ڈریکٹر آف پاسپورٹ کی اور سے جاری کی گئے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر سعودی ناغرکوں کو آنے سے پہلے جروری دستاوید دکھانے ہوں گے ساتھ ہی جو اپنے پریوار کے ساتھ سعودی آئیں گے انہیں آن لائن اپروول کے لیے آویدن کرنا ہوگا پورے ابودابی میں فری انٹرنیٹ سیوہ چالو کامگار ان پانچ سو بیس بسوں کا کریں پریوگ ابودابی میں چلنے والی پانچ سو بیس ساربزنک بسوں کے یاتریوں کو اب مفت وائی فائی کنیکٹیویٹی کی صوبیدہ دی جائے گی بتا دیں یہ خبر منگلوار کو گھوزت کی گئی ہے انٹیگریٹیڈ ٹرانسپورٹ سینٹر آئی ٹی سی نے کہا ہے کہ اس نے ایک پریوگنا کا پہلا چلنے پورا کیا ہے جس میں رازدھانی میں سبھی ساربزنک بسوں میں مفت انٹرنیٹ کی پیسکس کی جائے گی وہیں بتا دیں اس کے پہلے چلنے میں ابودابی شہر میں پانچ سو بیس اور الین سٹی میں ایک سو دس بسیں سامل کی گئی ہیں جن میں مفت انٹرنیٹ سیوہ دی جائے گی یہ ایک پریوگنا کا حصہ ہے جو آئی ٹی سی دوارہ ڈیو کے ساتھ مل کر اپنی سیوہوں کی گڑوگتہ میں صدہار اور گرہانکوں کی ستوشتی بڑھانے کے لیے شروع کیا گیا تھا وہیں اس معاملے میں آئی ٹی سی کے ایک سیرس ادھکاری نے بتایا ہے کہ پچھلے سال ستمبر میں ابودابی میں پریوہن سیوہوں میں صدہار اور ادھک لوگوں کو سارجونک پریوہن کا اپیو کرنے کے لیے پروت ساہد کرنے کی کڑی میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا ساتھ ہی لوگوں کو سارجونک پریوہن یوز کرنے کے لیے پروت ساہد کیا گیا تھا بتا دے مفت وائی فائی سیوہ بس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ساتھ امیرات کے مکبس اسٹیشنوں پر بھی اپلبد ہوگی پورے عرب امیرات میں آئی سی اے پرمٹ کے لیے جاری ہوئے نینیم یہاں جانے کہاں اور کیسے کرنا ہے اپلائی ایڈرل آتھارٹی فار آئیڈنٹی اینڈ سیٹیجنزم آئی سی اے نے سومبار کو لوگوں کے لیے یو اے ای انٹری پرمٹ کے لیے آویدن کرنا آسان کر دیا ہے جو لوگ واپسی کرنا چاہتے ہیں وہ اب آدھرک ویب سائٹ ہیسٹی ٹی پی آئی سی اے گورنمنٹ ڈاٹ اے ای پر یا سمارٹ فون ایپ آئی سی اے یو اے ای چینل پر جا کر پرمٹ کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اس کے لیے اپیوک کرتا کو سرکوار دورہ جاری ادھکارک ویب سائٹ پر پہلے پنجی کرنے اور اپنے اکاؤنٹ بنانے کی آویشکتہ ہے اس کے بعد یہاں یو اے ای پاس آویدن جمع کریں سلکہ بکتان کریں اور آسان چرنوں میں ای میل کے مادیم سے پرویز پرمٹ پراب کریں اس کے ساتھ ہی فیڈرل آتھارٹی فار ایڈنٹی اینڈ سیٹیزن سپ نے گراہکوں کو وید اور سٹھیک جانکاری دینے کے دوران انہیں سابدھانی برتنے کو بھی کہا ہے پرادکرن نے کہا ہے کہ کرپیا سنشت کریں کہ وہ نوینی کرن یا پرتس تھاپن کے لیے آویدن کرتے سمیں اپنا آئی ڈی نمبر اور ایکسپیری تاریخ صحیح درج کریں سنشت کریں کہ آویدن پر سنکرن میں دیری سے بچنے کے لیے پیسوں کا بکتان کرنے سے پہلے آپ ڈیجیٹل اپلیکیشن فارم کو ایک بار پھر جانچ لیں سعودی سے لوٹے تین لوگ گرفتار پاس سے ملا چھتیس لاکھ سے عدقہ سونا ہواییڈا سلک آئیوک تو رنجن چودری نے بیان جاری کر کہا ہے کہ انڈیگو کی اڑان سے سعودی عرب کے ریاض سے ہیدر آباد اور وجہ وڑا لوٹ رہے تین یادتریوں سونے کی تذکری کے سندے پر عدقاریوں نے آگون ککچ میں روک لیا جس کے بعد ان کی نیجی تلاسی میں ان کے پاس سونے کی دو اینٹ برامت کی گئی اور پرتیک اینٹ کا وجن ایک سو سولہ گرام آکا گیا اس بات کا خلاصہ کیرل کے کوجی کوڈ ائرپورٹ پر ائر انٹیلیجنٹ یونٹ اے آئی ایو نے ریوار کو کیا تھا اپنے بیان میں انہوں نے بتایا ہے کہ پکڑے گئے یوکوں کے سامان اور ان کے پاس سے سونے کی کل چھ اینٹ جبت کی گئی جن کا بجن چھ سو چھانوے گرام ہے اور بجار میں ان کی کیمہ چھتیس لاکھ اسی ازار روپے آگی گئی ہے وہیں انٹیلیجنٹ یونٹ کے عدقاریوں نے سیما سلک ادینیم انیس سو باسٹ کے تحت سونا جبت کیا گیا ہے اور اس معاملے کی جانس شروع کر دی ہے بالحال اس معاملے میں پولیس نے اور کوئی بڑا خلاصہ نہیں کیا گئے تو دوستو یہ تھی گلف کی کچھ خاص اپ ڈیٹ اور کچھ خاص اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے اللہ حافظ